اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں سارے دو خیرے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اگر ہمارے بائلون میں پروبلم ہے بائلون اپ اور ڈاؤن نہیں ہو پا رہے ہیں تو کیا دکت ہو سکتی ہے اور اس کو کس طرح سے ہمیں ڈائیگنوسس کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمیں دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈائیگنوسس ٹول اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو کنیکٹ کریں اور ڈائیگنوسس کریں اپنا چیک کریں گے گاڑی میں کوئی فالٹ کوٹ ہے یا نہیں ہے بائلون کے لی.. جب بائلون ہے اس میں مائن just ڈاؤن ہے جو رہتی ہیں بائلون کو اپ اڈا ایک تو دو آپ کے ند کے لیبل سنسر رکھتے ہیں ایک رائٹ اور ایک ہر لفٹ سائیڈ میں دوسرا ایک آپ کا رہتا ہے سولو نائٹ سلون، آہ دو канале تیسرا آپ کا رہتا ہے بائلون پریسل سنسر passing Piranha موڈل میں نہیں ہوتا ہے کچھ موڈل میں ہوتا ہے کچھ موڈل میں نہیں ہوتا ہے تو یہ تین چیز جو میں نے نام بتا دیا ہے اور وائلون جو کا جو کنیکشن ہوتا ہے ڈائریکٹلی وہ ایچ ایم سے کونٹیکٹ ہوتا ہے ایچ ایم سے کنیکٹ رہتے ہیں اس کی بائرنگ کا ویڈیو پہلے سے آل ریڈی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو آج آج کی جو گاڑی ہے اس میں کہ کبھی وائلون آپ ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے ہیں تو اس کو ڈاغنوسوس کریں گے اور چیٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آڑی گھاڑی میں کیا پرولم نہیں ہے تو ابھی ہمارا ڈاغنوسوس ٹول جو ہے کھول گیا ہے ہم سب سے پہلے چلے جائیں گے ایچ ایم میں ایچ ایم میں جا کے دیکھیں گے کیا دکت ہے ایچ ایم یہ ہمارا ایچ ایم ہے ایچ ایم میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے اوپر یہ لیبل کنٹرول پوزیسن سنسر لیفٹ ڈرائیو رنگ اکسل وہ کہتا ہے سنسر آپ کا جو لیفٹ سائیڈ کا جو سنسر ہے وہ خراب ہے لیبل سنسر لیبل سنسر کا آگے آپ کو فورٹو بھی دکھا دیں گے کاؤنسل لیبل سنسر ہے جس سے اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے اس کو سیٹنگ کرنا سب سے کٹھن کام ہے اس کو سیٹ کرنا بہت ہی کٹھن کام ہے اتنا سرل نہیں ہے جتنا سرل آپ سمجھیں گے کیوں لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ کا لگ بھو میزان ایک ہی ہونا چاہیے اگر اس میں دس کا ڈیفرنس ہے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو مشکل ہیں اور اس کو ملانا بہت ہی تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہمارا میزانیاں جو ہے آپ اور ڈاؤن ہو جاتا ہے یا بیلون پھرنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے ٹیڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دکتیں پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کا فوٹو لے لیا ہے لیویل کنٹرول کا اگر ہم اس کی وائرنگ کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں دو سنسر ہوتے ہیں باون اور تریپن اگر آپ کو چیک کرنا ڈائرک اس کا ریجسٹرن تو کتنا ہوگا پائنس سے لگا کے ایک سو دس اوم تک رہے گا ریجسٹرنس اگر آپ چیک کریں گے اس کا ریجسٹرنس رہتا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ آپ اگر آپ کا سنسر خراب لگ رہا تھا ملٹی میٹر کے تھوڑا آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں اس کا بولٹیج کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو آگے اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیسے بولٹیج سکتے ہیں یہ ریجسٹرنس کتنے پینس سے ایک سو دس ابھی ہم آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں اپنا بولٹیج چیک کر کے کیونکہ ہم نے اپنے ملٹی میٹر کو کنیکٹ کر لیا اور گاڑی کے سوچ کو ان کا دے جیسے میں نے گاڑی کے سوچ کو ان کیا تھا دو بولٹ سے دو پچا دو اسے مطلب لگ بک ڈھائی بولٹ اس میں جو ہے کرنٹ آ رہا ہے لیکن یہ کرنٹ کے روپ میں سگنل دیتا تو اسی درے اس کا جو بولٹیج رہتا ہے کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے یہ کام کرتا ہے آپ کے جو ڈگ یا بائی لوم لگا ہوتا ہے بائی لوم کی طرح ہی یہ کام کرتا ہے اس کا جو سنسر رہتا ہے اس کا بائی لوم کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ جیسے آپ گھمائیں گے آپ اور ڈاؤن ہوگا اس کا جو سگنل رہے گا وہ سگنل کہا جائے گا سیدھے اچ ایم میں جائے گا تو اس ہی کے ساتھ سے لیبل کنٹرول ہو جائے گا ہوا کب چھوڑنی ہے کب ڈاؤن کرنی ہے اگر ہمیں برموزہ کرنا ہے تو آپ آگے دیکھیں گے اسی ویڈیو میں کیسے ہم برموزہ کرتے ہیں اس کو سیٹنگ کرتے ہیں تو جیسے کی دیکھیں گے برموزہ کے پاس کے تو دیکھیں گے ہمارا لیفٹ سائیڈ کا جو سا لیفٹ سائیڈ کا جو ہے وہ دیکھیں گے دو سو اٹالیس ام ام ہے اور رائٹ سائیڈ کا کنٹہ ہے تین سو ستاتر ہے اگر ہم چیک کریں گے تو اس میں کافی ڈیفرنس ہے تو کافی ایک سو بیس کا لگو ڈیفرنس اس میں آ جائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دونوں ہیں وہ لیبل ہونا چاہیے تو اس کو کیا کریں گے ہم پہلے فول ڈاؤن کر دیں گے اپنے کمپیوٹر کے طور سے پورا ڈاؤن کر دیں گے پورا ڈاؤن کرنے کے بعد تھوڑا سا اٹھا کے چیک کریں گے ہم اس کو پورا ڈاؤن کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ڈاؤن ہونے پر سیم ہوتا ہے یا اس میں کچھ فرق رہتا ہے کیوں اگر آپ کا جو میزانیاں رہتا ہے جس کو میزانیاں بولتے ہیں میزانیاں سنسر جن کو بولتے ہیں پوزیسن کیا ہے وہ ہمارے ایچ ایم کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بولون کی کیا پوزیسن کتنا ایم اٹھا ہوا ہے لیپٹ کا کتنا اٹھا اور رائٹ کا کتنا اٹھا ہوا ہے تو جیسے دیکھیں گے ابھی دو سو اٹھاتا دو سو اننا سے سہتالیس لیکن ابھی بھی یہ آؤٹ برابر نہیں ہے یہ تو اس کو ہمیں کیا کرنا اس کو سیٹ کرنا ہے یعنی برابر کرنا ہے کس طرح سے سیٹ کرنا اپنا اپنا ایکسپیرنس سے الگ الگ بندوں کی الگ الگ تھوری رہتے ہیں کس طرح سے چیک کرتے ہیں ہم الگ طرح سے سیٹ کرتے ہیں یہ سایت آپ کسی الگ طرح سے چیک کریں لیکن اگر اس کے اندر کوئی فالٹ ہے میزانیاں کے اندر تو میزانیاں کو آپ چینج کر دیں کیونکہ یہ سنسر جو ہوتے ہیں یہ بہت کم خراب ہوتے ہیں زیادہ تر خراب ہوتا ہے ان کا میزانیاں جو میزانیاں رہتا ہے راد جو لگی رہتی وہ زیادہ خراب ہوتی ہیں تو جیسے کی دیکھیں کہ کبھی بھی آپ سنسر کھولتے ہیں تو پہلے مارکنگ کر لینا آپ کو تاکہ آپ کو یاد رہی کہ آپ نے کس پوزیسن پر اس کو کھولا ہے اس کو کھولنے کے بعد کیا کریں گے آپ اس کو دیرے دیرے موب کریں گے اس کو موبنگ کریں گے اور اپنے کمپیوٹر پر اس کی ریڈنگ دیکھتے رہیں گے کوئی بھی بندہ جیسے آپ دیکھیں گے بھی چار سو ہو گیا چار دو چالیس ہو گیا جادہ اور ابھی کم کریں گے سے اسی حساب سے اس کو بہت سلو سلو کر کے ہمیں دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہے یعنی ایک لیبل میں لانا ہے ان کو دس کا فرق رہے گا کوئی مشکل والی بات نہیں لیکن آپ ڈاؤن رہتا ہے تو دکت رہے گی کیونکہ کبھی گھڑی میں اٹھے گا وائلون کبھی نہیں اٹھے گا اس طرح سے پرابلم رہے گی تو ابھی جیسے کہ دیکھیں گے ایک بندہ پیچھے سے اس کو جو ہے میجان کر رہا ہے انہیں گھومارا ہے ایک بندہ جو ہے کمپیوٹر کے اوپر اس کی ریڈنگ دیکھ رہا ہے کہ کتنا اپنے گھومانا ہے تو جتنا ہی گھومے گا مطلب اس کو گھومانے کا تو پھر اس کا جو پین رہے گا اس کی راڈ جو رہے گی اس کو اسی کے حساب سے ارجسٹ کر دیں گے پھر انشاءاللہ کیا ہوگا ہمارا برموزہ ہو جائے گا تو ابھی آپ دیکھیں گے دو سو پنچان دو سو ستاتر ابھی بہت کم ہی فرق رہے گا انشاءاللہ اس کو بھی سیٹنگ کریں گے کیونکہ سیٹنگ کرنا اتنا آشان کام نہیں ہے تو جیسے دیکھیں گے ابھی ترانوے بیلون کا جو سنسر وہ بتا رہا ابھی بھی ڈیفرنس ہے اس کو بھی ہمیں سیٹنگ کرنا پڑے گا تو جیسے کی دیکھیں گے میزانیاں جو ہے اس کا توٹا ہوا ہے اپنے سکین کے اوپر دیکھیں میزانیاں اس کے اندر بوش نہیں ہے اسی کی بجے سے کیا ہوا کہ دونوں کا برابر نہیں ہو پا رہا تو ابھی کیا کریں گے یہ میزانیاں کو ابھی نیا ڈالیں گے یا اس کو چینج کریں گے اور جب تک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا اس سائیڈ کے سنسر کا جس سائیڈ میں یہ نہیں اس سائیڈ کے سنسر کا جو تار ہے اس کو فس کو اتار دینا ہے یہ سنسر اس کے پیچھے سائیڈ میں فس لگی ہو فس کو اتار دیں گے تو کیا ہوا ایک ہی طرف سے کنٹرول ہوتا رہے گا لیکن یہ صرف امرجنسی کے لیے ہے امرجنسی کے لیے اگر امرجنسی کے لیے جیسے آپ کے پاس سنسر اویلیبل نہیں ہے یا آپ کے پاس یہ جو اس کا میزانیاں ہے اویلیبل کو اتارنے کے بعد ایک طرف کو برموضہ کریں اگر آپبر میں کریں تو برموضہ اس پر کنوبارا برموضہ اور بڑی سی امید کریںнулے لدی اگر آپ کو جگہ چکے پہ نہیں آجاتی ہے آپ کے پاس نہیں آویلیبل ہے کل آویلیبل دو سری دن آئے گا تو آپ کا کام چل جائے گا انچاللہ امید کہتا ہوں ویڈیو پر